اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اچھے اچھے ویڈیوز کے لیے ابھی سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبا دیں اور ہمارا ایک اور چینل ہے منڈی والا اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا آج ہمارا انوان ہے فائدہ ہی فائدہ دیسی طریقہ سے دودھ بڑھانے کا فارمولا دودھ بھی بڑھے گا اور انشاءاللہ جانور کی صحت بھی اچھی ہوگی اور قدرتی وسائل سے کوئی نقصان بھی نہیں ایک بار ضرور آزمائیں انشاءاللہ دعائیں دیں گے تو حاضر خدمت ہے بس اتمنان کر لیں کہ جانور کو کوئی اور تکلیف نہیں جس کی وجہ سے پریشان ہو خاص طور پر بہنسوں کے لیے یاد رکھیں اس سے یا اس سے جیسے کسی بھی نقصہ پر خرچ کرنا فضول ہے اگر آپ جانور کو چوبیس گھنٹے تازہ پانی اور نمکیات نہیں مہیا کرتے اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ کسی بھی قسم کا نسکہ یا دعائی اس وقت تک اپنا اثر ظاہر نہیں کرتے جب تک یہ اتمنان نہ ہو کہ جانور غزائی کلت پروٹین کیلشیم منرل وارٹامنز نمکیات پانی وغیرہ کا شکار نہ ہو کیونکہ آپ جب بھی کوئی نقصہ شروع کریں گے تو وہ اس وقت تک کارامت ظاہر نہیں ہوگا جب تک جانور کی جسمانی ضروریات پوری نہ کر دے اس کے بعد آپ کی ضرورت یعنی کہ دودھ پر اثر انداز ہوگا اور زلٹ آنے لگے گا اگر آپ کو اتمنان ہے کہ آپ کا جانور صحت مند ہے تو تین سے پانچ دنوں میں اس نسکہ کے دودھ پر مصبت اثرات آپ کو محسوس ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ جانور کو کچھ دیں گے تو جانور آپ کو بھی دے گا نسکے کے اجزاء کچھ یوں ہیں مسور کی دال ثابت چل کے سمیت اس میں بارہ فیصد رتوبت پچیس فیصد پروٹین ساٹھ فیصد کاربو ہائٹریٹس پائی جاتی ہے جبکہ پٹاشیم اور فاس فورس بھی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے مسور کی دال آئیرن اور پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے جو دودھ کے لیے انتہائی ضروری ہے دیسی خان پنسیری سے ملے جائے گی اگر نہ ہو تو شکل لے لیں انرجی سورس ہے سفیر زیرہ اس میں آئیرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے اس لیے یہ نظام حازمہ کو بہتر بناتا ہے مدافتی نظام کی قوت بڑھاتا ہے اور انٹی ریڈیشن کے لیے کام انجام دیتا ہے سفیر زیرہ میں آئیرن کاؤپر کیلشیم پٹاشیم مگنیشن زنگ سلینیم اور میگنیز پائی جاتے ہیں کاؤپر خون میں سرخ خلیات بنانے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ اس میں کمپلیکس کی بھی اچھی مقدار پائی جاتی ہے بی کمپلیکس واتمن بی سکس نیاسن اور دوسرے انٹی آکسیڈنٹ واتمنز جیسے واتمن سی اے ای بھی موجود ہوتے ہیں یہ بات کو نوٹ کرنے کے جانور کے بچہ دینے کے ایک ماہ بعد اس کا استعمال شروع کریں پہلے نہیں طریقہ استعمال کچھ یوں ہے پہلے پانچ دن مسہور کی دال ثابت آدھا کلو لیں اور ایک پاؤ کھنڈ یا شکل لیں دال کو اچھی طرح ہوا لیں کھال رہے کچھی نہ رہے اور تھنڈا کر کے کھنڈ یا شکل مکس کر کے کھلا دیں یہ عمل بہتین زرڈ کے لیے شام کو کریں اس کے بعد اگلے پانچ دن ایک پاؤ مسہور کی دال ثابت ویسے ہی پکا لیں اور تھنڈا کریں اور ایک پاؤ کھنڈ یا شکل شامل کریں سات بیس گرام سفید زیرہ مسل کر مکس کر کے دیں اب جب تک جانور خوش کرنے کا وقت نہیں آتا تب تک ہفتے میں دو بار ایک پاؤ مسہور ثابت اُبال کر ایک پاؤ کھنڈ یا شکل اور بیس گرام سفید زیرہ جانور کو دیتے رہیں تو آپ کا جانور اپنی پوری پروڈکشن کے ہائی لیول پر رہے گا انشاءاللہ بشرتہ کہ کوئی اور بیماری سے متاثر نہ ہو یہاں ایک اور بات بھی بتاتے چلوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیرہ ڈالنے سے شیرے کی مقدار ونڈے میں دینے سے یعنی کہ بیس پرٹسنٹ ونڈے میں دینے سے ان کے جانور کے دودھ کی مقدار ڈبل ہو گئی ہے اور یہ اپنے ڈاکٹر سے کنسرٹ ضرور کیجئے گا کہ یہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اسے جانور خراب ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ہر بات کو اپنے ڈاکٹروں سے بھی ضرور کنفرم کیا کریں یہ تو ہماری ایکسپرٹ دوستوں کی رائے ہوتی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں